نالج اینڈ انفارمیشن کے موجود دوستو اسلام علیکم دوستو آج کا انسان ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جہاں ہر چیز کی وضاعت سائنسی بنیادوں پر کی جاتی ہے جہاں کسی بھی معاملے میں علجنے کے بعد اسے سائنسی طریقوں سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن آج کے اس دور میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وضاعت سائنسی اصولوں کی بنیاد پر بھی ممکن نہیں دنیا میں کچھ جگہوں پر ایسے پرسرار واقعات رونما ہوتے ہیں جن کی وجوہات تحال انسان معلوم نہیں کر سکا آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم ایسے ہی کچھ مقامات کا ذکر کریں گے جہاں رونما ہونے والے واقعات کی آج سائنسی بنیاد پر کوئی وضاعت نہیں کی جا سکتی تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے پہلے نمبر پر ہے پرسرار روشنیاں ناروے کے ایک گاؤں میں رات کے وقت ایسی پرسرار روشنیاں نظر آتی ہیں جن کی وجہ تحال سائنسدان بیان نہیں کر سکے یہ روشنی ایک خاص تسلسل سے حرکت کرتی ہے اور اب تک ہزاروں افراد ان کا مشاہدہ کر چکے ہیں دوستو بیٹری میں استعمال ہونے والی دھانتیں کاپر اور زنگ پہاڑوں میں بگسرت پائی جاتی ہیں ان دھاتوں کے ساتھ اگر کسی قسم کا دزاب شامل کیا جائے تو یہ روشن ہو جاتی ہے وادی میں موجود سمندر میں سلفیورک ایسید کی وافر مقدار پائی جاتی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ فضاء میں موجود کاپر اور زنگ اور سمندر سے اٹھنے والے سلفیورک ایسید کے ذرات بہم مل کر پرسرار روشنیاں پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے بے خابی والا شہر کازکستان کے ایک شہر کالاچی میں لوگ صدیوں سے بلا وجہ بے خابی کا شکار ہیں اور صورتحال اس قدر خراب ہے کہ حکومت نے یہ علاقہ خالی کرا لیا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ اس پرسرار پیماری کی وجہ گاؤں کے نزدیک یورینیم کی ایک کان ہے لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ کان کے گرد موجود دیگر دہات میں یہ بیماری نہیں ہے بے خابی والے شہر سے نقل مکانی کرنے والے لوگوں کا طبی معاینہ کیا گیا تو وہ بالکل ٹھیک نکلے اور بظاہر ان کے اندر کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں پائی گئی تیسری نمبر پر ہے پرسرار آتشی دائرے جنوبی افریقہ کے ملک نمیبیہ میں وسیع و عریض رگبے پر گھاس کا ایک ایسا میدان ہے جس میں مخصوص دائروں کے اندر کوئی چیز اگ نہیں سکتی ان پرسرار دائروں کا سائز دس سے پیسٹھ پھوٹ تک ہے سائزدانوں کا خیال ہے کہ مخصوص دائروں میں پیدا ہونے والی کائی سے بننے والی زہریلی گیس کسی بھی چیز کے بیچ کو جلا دیتی ہے اگر اس خیال کو مان لیا جائے تو پھر بھی ایک سوال حل طلب ہے کہ کائی صرف مخصوص دائروں میں ہی کیوں پیدا ہوتی ہے جس کا جواب آج تک سینس نہیں دے سکی چوتھے نمبر پر ہے عجیب و غریب آوازوں والا شہ دوستو آپ نے ریڈیو یا ٹی وی کی فریکوینسی ٹھیک کرتے وقت سرسرات کی آواز سنی ہوگی یہ آواز اتنی ناغوار ہوتی ہے کہ آپ اسے لگتار نہیں سن سکتے میکسیکو کے ایک گاؤنٹ تاؤس میں اسی قسم کی سرسرات والی آوازیں ہر وقت لوگوں کو سنائی دیتی ہیں اور ایسا انیس سو نوے سے ہو رہا ہے کانوں میں لگتار سرسرات کی وجہ سے مقامی افراد دماغی بیماریوں کا شکار ہو گئے اور حکومت ان پر سرار آوازوں کی وجہ جاننے میں تحال ناکام ہے مہرین کا خیال ہے کہ مقامی افراد کی قوت سماعت عوض سے زیادہ ہونے کے سبب انہیں وہ آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں جو عام لوگوں کو نہیں سنائی دیتی ہیں پانچویں نمبر پر ہے پیاسا غار امریکی ریاست منیسوٹا میں ایک ایسا غار ہے جس میں جانے کے بعد پانی پرسرار طور پر غیب ہو جاتا ہے پہاڑ سے آنے والا پانی آبشار کی صورت میں نیچے گرنے سے قبل دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے پانی ایک طرف سے آبشار کی مانند زمین پر گرتا ہے اور دوسری طرف غار میں چلا جاتا ہے غار میں گرنے والے پانی سے متعلق آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کہاں جاتا ہے مقامی افراد کا خیال ہے کہ پانی غار میں بنی چھوٹی نالیوں سے بیتا ہوا دریا میں شامل ہو جاتا ہے لیکن اس خیال کے پیچھے ٹھوست شواید فلحال سامنے نہیں آئے سائنسدانوں نے غار میں پلاستی کی گیندے ڈال کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ پانی کہاں جا کر نکلتا ہے لیکن اب تک جتنی بھی گیندے پھینکی گئیں ان میں سے کوئی بھی بار نہیں آسکی ناظرین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ